بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیک پین کی نیک پین کی ویسے تو بہت سی ریزنز ہیں لیکن جو کومن آج کل کے دور میں تیکنولوجی کے دور میں جو کومن ریزن نظر آ رہی ہے ہمیں وہ ہے کمپیوٹر وین سنڈروم اچھا اب کمپیوٹر وین سنڈروم میں کیا ہو سکتا ہے کمپیوٹر وین سنڈروم میں یہ ہے کہ اگر کوئی پرسن کنٹینیوزلی چار پانچ گھنٹے چھ گھنٹے کمپیوٹر پر ورک کر رہا ہے اپنا اس کا کام یہاں ہے کہ وہ کمپیوٹر یوز کر رہا ہے یہاں پھر دیکھا جائے تو ینگ سٹرز جو ہیں ہمارے معاشرے میں وہ آج کل موبائل فون بہت یوز کر رہے ہیں گیجٹ یوز کر رہے ہیں بہت زیادہ جس میں وہ تین تین گھنٹے گیمنگ یا کوئی اپنی ایکٹیوٹی جو ان کی ہیں سوشل میڈیا وغیرہ یوز کرتے رہتے ہیں تین تین چارٹر گھنٹے اور ان کا پوسچر ٹھیک نہیں ہوتا کوئی لیٹ کے یوز کر رہا ہوتا ہے کوئی یوز کر رہا ہوتا ہے بیٹ کے ٹیبل پہ بیٹ کے چیئر پہ بیٹ کے لیکن اس کی جو نیک ہے وہ ڈاؤنورڈ ہوتی ہے نیچے کو ہوتی ہے جو اس کو کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں فلیکشن میں ہوتی ہے یعنی کہ موبائل اور کمپیوٹر کا آور یوز کی وجہ سے اپر بیک اور نیک پین بہت کومن ہے اب اس کمپیوٹر وینس ان روم میں کیا کیا ہو سکتا ہے پہلے تو آپ کو بلرڈ نظر آئے گا آپ کی وین میں توری ڈسٹربنس ہوگی اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں خشکی آ جائے گی جسے ہم کہتے ہیں اچھنگ ہو جائے گی سیکنڈ پوائنٹ آپ کا ڈرائنیس آف آئیز ہے جس میں آپ کی اچھنگ سٹارٹ ہوتی ہے آئیز میں ریڈش آئیز ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایک ہی پوسچر میں بیٹ بیٹ کے آپ کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ہیڈک نیک پین شولڈر پین اپر بیک پین آ سکتی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ان پین سے کیسے بچا جائے بہت ایزی ہے چار پوائنٹ ایسے ہیں کہ جس پہ عمل کر لیا جائے تو ایک پرسن جو کہ کنٹینیوسلی کمپیوٹر پہ ورک کر رہا ہے وہ اس پین سے بچ سکتا ہے اب وہ فور ٹپس کیا ہے فرسٹ آف آل ٹونٹی 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 رول وچ مینز ایوری ٹونٹی مینٹ یو ٹیک ٹونٹی سیکنڈ تو فوکس یور آئیز آن سمتھنگ دیت ٹونٹی فیٹ آوے سیکنڈ پوائنٹ ایز ڈانٹ فورگیٹ تو بلنک یور آئیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ابھی گوڑ کریں کہ جب ہم کمپیوٹر یا موبائل فون یوز کار رہے ہوتے ہیں ہمارے مائنڈ میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آئیز بلنک کرنی ہے سو ایٹ مین آپ کو جب آپ یوز کار رہے ہیں کمپیوٹر یوز کار رہے ہیں یا کوئی موبائل فون یوز کار رہے ہیں آپ کو ساست آئیز بلنک کرتے رہنا چاہیے نمبر تھری پائنٹ باز جب لوگ یوز کار رہے ہوتے ہیں موبائل فون کمپیوٹر تو ان کا پوسچر ٹھیک نہیں ہوتا کوئی جھوک کے بیٹھا ہوتا ہے کوئی لیٹ کے موبائل یوز کار رہے ہیں کوئی پیلو دو دو تین پیلو اپنی نیک کے پیچھے رکھے یوز کار رہے ہیں تو یہ بہت ہی رونگ پوسچر ہے مینکی بریک لیں جس میں آپ واغ کریں کھائیں پیئیں مائن فریش کریں اور پھر اگین آپ اپنے ورک کی طرف آج اچھ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اگر کسی پرسن کو یہ پین ہے یا کسی بھی وجہ سے نیک پین ہے مسل سٹیف ہے کوئی ویکنیس آگی مسل میں جس کی ہو جیس پین کو ہو رہی ہے آپ کے نیک میں اور اپر بیک میں اب پین ہے تو کیا کیا جائے میڈیسن آپ لے نہیں رہے کیونکہ آپ جانتے ہیں میڈیسن کی جائیسے آپ کا سٹمک ڈیسٹر سکتا زیادہ پین کیلئے یوز نہیں کرنی چاہیے اس کے ایکسرسائزز نیک ایسومیٹرک ایکسرسائزز جو ہے وہ آپ کی مسل کو سٹرنثننگ پروائیٹ کرے گی پین مینیج کرنے میں ہلپ کرے گی سو ویوورز نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیلف سٹریچنگ ایسومیٹرک ایکسرسائزز کیسے کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ میں مزید انفرمیشن آپ کو دے سکوں کہ ایکسرسائزز آئیسومیٹرک اینڈ ٹرچنگ ایکسرسائزز کیسے ہوتی ہیں اور اس سے پین مینیج کیسے ہوتی ہے